ایک عونرابل ممبر نے نیشنل سیمبلی فلور پہ بیٹھ کے سگرٹ پی ہے جن کو میرے سگرٹ سے تکلیف ہو وہ باہر چلا جائیں یہ کسی نے باہر سے ہی لطیفہ گڑا ہوا تھا تو سپیکر صاحب نے آج اس میں رولنگ دے دی اللہ کے بندے آپ اتنے غیر موت آتے ہیں غیر ذمہ دار ہیں آپ اپنے ایوان کے کیمرے چیک کریں سر جی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپیکر نے اتنے ڈٹھائی سے جھوٹ بولائے اس کو سرم آنی چاہیے اس کے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کب کا واقعہ ہے کس دن کا ہے کہاں پہ میں نے کہا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے ایوان کے اندر سگرٹ پیا ہو تو علال اعلان وہی سزا دی جائے جو چور کی سزا ہو لیکن اگر اس نے غلط بیان ہی کی ہے تو اپنی لمبی ناک سے دس رکھی رہے کے میں لازمیتے پریبلیج موشن نہ لاؤں گا اس کے خلاف کس طرح اس نے جھوٹ بولا پھر یہ کہتا ہے یہ جو ٹک ٹاک بناتے ہیں او بھئی تیلے جیسے موں کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی ٹک ٹاک بنائے گا جن کے ساتھ بناتے ہیں آپ کیوں جلن ہو رہی آپ مسئلہ سگرٹ کسے مسئلہ جو ہیں اس کو پرنا لگانی شاید ہے سر یہ دبل سگرٹ کی بات کرتے ہیں سگرٹ پیتا ہوں باہر سپیکر صاحب کو کم از کم ٹک ٹاک کی بنیاد پہ اس طرح کے غلط الزامات ممبران معزز ممبران پہ نہیں لگانے چاہیے سپیکر صاحب کو چیلنج دیتا ہوں آپ نے تمام کیمریاں کریں اور سابقہ دس پندرہ دن کی کر روائیں آپ دیکھیں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی سگرٹ پیتا نظر آئے کہ پیر آئے اور قوم کو بتائیں یہ ہیں آپ نے ٹک ٹاک کی ایک گمراہ خبر پہ ٹک ٹاک پہ نوٹس لی ہے ٹک ٹاک کی ایک گمراہ کن خبر پہ آپ نے پورے ایوان کو ملزم بنا ڈالا اللہ کا خوف کرو آپ سپیکر ہیں کیس طرح آپ اپنے برائیس سے نمبر دازمہ ہوں گے جب آپ ایسی بیسر و پاپ باتوں پہ اتھی بنیاد پہ فاضل ممبران نیشن سمجی کیلزمات لگائیں گے اچھا ایک بات تو تیہ ہے جتنا یہ کروڈ ہم جس کے تو ہم بھی بینگ امیریا پیرسن ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا کروڈ کسی اور ایٹی آئی ممبر کے پاس نہیں ہوتا تو یہ بتائیں کہ آپ کے گیلری میں بھی ممان آتے ہیں اور ان کی بھی ٹک ٹاک سے ہیں تو ان کو بھی ان نے کہا کہ کوئی ابھی ممبر جو ہے کوئی ممان گیلری میں نہیں آئے گا جب وہ اس کے پاس پاس نہیں ہوگا تو یہ کیا معاملات ہیں کہ جی وہ ان کے لوگوں کو لانا چاہتا ہے کل کے انتخابات کے دوران تھا کہ ان کی جے جے کارو اور پیپل پارٹی والے پاس مانگیں گے تو یہ اس لئے کہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نوہ اور ایوان ان کے نعروں سے گونھ جھوٹے سپیکر کا یہی کام رہ گیا ہے اس لئے آپ بتا رہے تھے کہ میں نیوٹل رہوں گا اللہ کے بندے جو ٹی ایم ایل ایم ان کے ممان آتے ہیں اتنے ہی ہمارے آنے شاہیے آپ کو کیا تکلیفیں ہیں کہ بس ٹی ٹی کے جو ہیں وہ لوگ گیلری میں نہ ہو باقی پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم اور آپ کے بوٹی ہوئے اگر آپ کو یہ انصاف نظر آتا ہے تو کرو مرود صاحب ہمیں پتا ہے کہ آپ سموک تو کرتے ہیں سگرٹ ہے لیکن آپ سموک کرتے ہیں لیکن ایوان میں نہیں کریں گے ابھی بھی کوئی سموک ہے یہ کوئی سوال ہے سوال نہیں ہے لیکن ایک بات تو تہا ہے کہ آپ سموکنگ کرتے ہیں لیکن نوٹ ان نوٹ ان سموکنگ تو پورے پاکستان کو بتائیں اچھا ایک اور بات شیرف دل مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نوم لیگ کے حوالے سے تو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں ایوان کے اندر لیکن بلاول بھٹو زرداری سے بھی جا کے ان کے پاس مل رہے ہوتے ہیں تو کیا گفتشنی دوسرین ایوان میں کسی سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں نہیں ویسی گب شپ تو آپ پیدا کولیگ تو ان سے نہیں میں ہم کوئی گفتشنی نہیں لگائیں گے نہ کسی سے ملاقات کریں گے ہم ہوں گے ہمارے اتحاج اتحاج ہوگا اتحاج ہوگا